شہر قائد میں ایک اور آگ نیو کراچی میں سباہ سینما کے قریب فیکٹری میں آتش ضد کی چار گھنٹے بعد بھی آگ پر کابو نہ پایا جا سکا فائر برگیٹ کی دس گاریاں امدادی کابو میں مسروح کراچی کا امن تباہ کرنے کی سادش کلستان جوہر میں متحدہ کے زیر احتمام تقریب میں دھما تھا خالد مقبول کے کارڈینیٹر سمیت چھے افراد زخمی ایمکی امرہنما محسوس رہے دھائی ساو سے تین سو گرام بارود کا استعمال کیا گیا اقتدائی ریپورٹ تیار پولیس کے پاس اس طرح کی کوئی انٹیمیشن نہیں ہے اور اس کے باوجود یہاں پہ جو علاقہ کی لوکل پولیس ہے اس کی پریزنس ضرور موجود تھی تو باقی ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں اگر یہ پراپر اجازت ہوتی تو یہ پورے وینیو کو بی ڈی سے کلیر کرایا جاتا اور اس کی واک سرو گیٹس وغیرہ کا ایرنجمنٹ کیا جاتا ایمکی امرہنماوں نے تقریب کی اجازت نہیں لی تھی کراچی پولیس کے واقف پر فیصل سبزواری برہم بیان غیر ذمہ دارانہ قرار دی دی ایفی آفیس میں ریسیونگ بھی ہے ہمارے پاس پرمیشن وہاں پہ ایکوائر کی گئی ہے پولیس کی حمایت کے بغیر ڈیپٹی کمیشنر آفیس کبھی نہیں دیتا ہے پورے پاکستان میں لوگ پرمیشن لیتے پر رہیں گے پولیس سے تو میرے خیال میں یہ تھوڑا سا غیر ذمہ دارانہ تھا جو اس موقع کے پر نہیں ہے وزیراعظم آس ایک روزہ دورے پر کراچی جائیں گے امران خان کی تاجروں، کنتکاروں اور پارٹی رہنواؤں سے ملاقاتیں خیڈیو فواد چودری آٹھ دن سے لندن میں پکنک پر وزیراعظم نے کہا ہے وزارت اطلاعات میں آ جاؤ شیخ رشید اندر کی باتیں زبان پر لے آئے وزارت اطلاعات عمران خان کے اعتماد کا نام ہے فواد چودری کا رت عمل، پیر کو وطن واپس غیر ضروری بیان بازی کیوں؟ کابینہ کا خصوصی اجلاس کل طلب وزیراعظم چند وزرہ کی کارکردگی سے ناخوش باسپورس اور قلمدان تبدیل کیے جانے کا امکان مراد سعید کو وفاقی وزیر برائے مواصلات بنائے جانے کا امکان وزراء سعید ان کیا کرتے رہے؟ کارکردگی ریپورٹ تیار بنجاب کے پینتیس میں سے صرف آٹھ وزراء ایک کٹیگری میں شامل ماسکی پرفارمنس زیرو تفصیل وزیراعظم کو پیش کی جائے گی کرپشن معاشرے کا سب سے بڑا ناصور انصدادِ بدعنوانی کے عالم دن پر بطنِ عزیز کرپشن سے پاک کرنے کا عزم قومی احتساب دیورو ملک لوٹنے والوں کو پکڑنے میں پیش پیش مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کا مطالبہ آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت ایران میں چھے ملکی سپیکر کانفرنس کا اعلامیہ جاری سپیکر عصب کیسر کی ایرانی صدر سے بھی ملاقات دہشت کردی کے خلاف دعوان کا عیادہ چوف پورا کرنے کے لیے کروڑوں کا خرصہ کوئٹا کے نو زوان کے پاس سبیوں پرانے دو ہزار سے زائد سکھوں کا زخیرہ مختلف ممالک کے نایاب سکھ کے آسف کا کل سرمایہ احایات ملک بھالائی اور پنجاب کے میدانی علاقوں میں کل سے بارشوں کی پیش گوئی پہاڑوں پر برتباری بھی متوقع کراچی میں بادلوں کے ڈیرے کہیں کہیں بوندہ باندھ السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز اور میں ہوں ازیر ملے میں ہوں مریم زی شان ہیڈلائنز آپ نے جانی بولٹن کے آغاز میں شہر قائد کا رکھ کریں گے جہاں ایک اور آگ لگی ہے نیو کراچی کی تولیہ فیکٹری میں آت زدگی کا واقعہ پیش آیا ہے چار گھنٹے بعد بھی آگ پر قابو نہ پایا جا سکا فائر برگیٹ کی گاڑیاں اس وقت آگ پر قابو پانے میں مصروف ہیں جی ہاں فائر برگیٹ کی دس گاڑیاں ہیں جو کہ اس وقت آگ بجھانے میں مصروف عمل ہیں مزید جانتے ہیں دنیا نیوز کے نمائندے شویب بخاری ہمارے ساتھ موجود ہیں شویب کہیے گا کافی وقت گزر چکا ہے تقریباً دس گاڑیاں ہیں فائر برگیٹ کی جو کہ آگ بجھانے کے عمل میں حصہ لے رہی ہیں کیا بتانا ہے حکامت کا کب تک اس آگ پر قابو پا لیا جائے گا جی بالکل نیو کراچی میں اس وقت سویرے تقریباً ساڑھے چھ بجے آگ لگی تھی گارمنٹس فیکٹری میں افتدائی طور پر تو فائر برگیٹ کی چار گاڑیوں نے یہاں پر پہنچی اور آگ پر بجھانے کے کوشش کی لیکن آگ جو اب بجھنی کی نہیں تھی اس لئے آگ بہت زیادہ بڑھ گئی تھی پہلے دوسرے اور تیسرے فلور پر یہ آگ لگی تھی اور افتدائی طور پر جو چار گاڑی آئے اس کے بعد پر مزید گاڑی کو طلب کیا گیا ساتھ ساتھ وارٹر ہائٹنز پر بھی امرجنسی نافذ کر دی گئی تھی وارٹر ٹینکرز کو بھی یہاں پر بلا دیا گیا تھا جو کہ یہاں پر آگ بجھانے میں تب سے تقریباً چار گھنٹے گزر چکے ہیں اور اب تک جو ہے وہ آخری فلور جو ہے وہ تیسرا فلور جو ٹاپ فلور ہے وہاں پر ابھی کچھ حصے میں جو ہے وہ آگ باقی ہے جو جس پر کابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہاں پر تک فائر بیٹ کی دس گاڑی مضموئی طور پر دس گاڑیاں یہاں پر موجود ہیں جو کہ آگ بجھانے میں مصروف رہی ہے اور مصروف احمل رہی ہے ساتھ ساتھ پاک نیوی کی گاڑیاں بھی یہاں پر جو بیریا کی گاڑیاں ہیں فائر بیٹ کی وہ بھی یہاں پر پہنچی ہیں اور اس وقت جو تقریباً ابھی اب سے ہماری کچھ دیر قبل جو ہے وہ ڈیپٹی چیف فائر آفیسر سے ہماری بات تھی ان کا کہنا تھا کہ نوے فیصد جو ہے وہ آگ پر کابو پالیا گیا ہے اور مزید جو ہے وہ تیسے فلور پر اس کا کچھ حصہ ایسا ہے جو جہاں پر پہنچنے میں تھوڑی سی تکلیف ہو رہی ہے وہاں پر صرف آگ بجھانے میں اس وقت جو ہے وہ تھوڑی سی تکلیف پیش آ رہی ہے لیکن آگ پر اس پر بھی دس پندرہ بیٹ بیس منٹ کے اندر اندر اس پر بھی کابو جو ہے وہ پالیا جائے گا ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ابتدائی طور پر دس گاڑیاں جو ہے وہ یہاں پر چار گاڑیوں کے بعد دس گاڑیاں پر پہنچی جنہوں نے آگ پر بجانے کی جو ہے وہ کوشش کی کولنگ کا عمل اس وقت پہلے اور دوسرے جو فلور ہے وہاں پر کولنگ کا عمل جاری ہے گارمنٹس کی فیکٹری تھی جس میں اندر مختلف جو چیزیں ہیں گارمنٹس کی وہ یہاں پر بنتی تھی وہ جل کر راک ہو گئی ہیں اس وقت کافی نقصان ہوا ہے لیکن ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ نقصان کا فلال تخمینا نہیں کیا جا سکتا کہ کتنا نقصان ہوا ہے جی جی ٹھیک ہے بہت شکریہ شوئے بخاری آپ نے تفصیلن اپ ڈیٹ کیا ادھر کراچی کے علاقے گلستان جاہر میں دھماکے کی ابتدائی تحقیقاتی ریپورٹ تیار کر لی گئی ریپورٹ کے مطابق دیسی ساختہ کریکر دھماکے میں تین سو کرام تک بارودی مواد کا استعمال کیا گیا ایس ایس پی ایسٹ غلام اصفر کہتے ہیں کہ ایمکیم پاکستان کے جانب سے محفل ملات کی اجازت نہیں لی گئی تھی جبکہ فیصل سبزواری نے ایس ایس پی ایسٹ کے بیان کو غیر ذمہ دارانہ قرار دے دیا ٹاک پر ایمکیم پاکستان کے زیر احتمام محفل ملات میں دھماکہ دھماکے کی ابتدائی تحقیقاتی ریپورٹ تیار دھماکے کی ابتدائی تحقیقاتی ریپورٹ کے مطابق دھماکہ دیسی ساختہ کریکر تھا جس میں دھائی سو سے تین سو گرام باروت کا استعمال کیا گیا کریکر کو پلاسٹک کین میں تیار کیا گیا پلاسٹک کے ٹکڑے بھی ملے ہیں سرے دس جو ہے یہ ایک کریکر کے کچھ پیسز بلے ہیں جس کا ہم معاینہ کر رہے ہیں اور فورنزک یونٹ کو بھی ہم نے طلب کیا ہے جو فورنزک ایویڈنس یہاں پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد یہ بتایا جا سکتا ہے کہ یہ مٹیریل کیا ہے ذرائع کے مطابق ریکر فوٹ پاٹ کنارے پھٹا جس سے فوٹ پاٹ دیر پھٹ ٹوٹ گیا بم دسپوزر سکوٹ کو بھی بم کے کسی سسٹم کے شواہد نہیں ملے ایس ایس پی ایسٹ غلام ازفر نے کہا کہ ایمکن پاکستان کے جانب سے محفلے ملات کی اجازت نہیں لی گئی تھی علاقہ کی لوکل پولیس ہے اس کی پریزنس ضرور موجود تھی باقی ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں اگر یہ پراپر اجازت ہوتی تو یہ پورے وینیو کو بی ڈی سے کلیر کرایا جاتا اور اس کی واک سرو گیٹس وغیرہ کا ایرنجمنٹ کیا جاتا فیصل سبزواری نے اس ایس پی ایس کے بیان کو غیل ذمہ دارانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کا بیان آگ لگانے والا ہے پرمیشن میرا نہیں خیال کہ پولیس کے جو کام ہیں ان کو پراپر اطلاع بھی ہیں ادروائید ہمارے پاس ریسیونگ موجود ہے ابھی آپ کو دے بھی دیتے ہیں ہمارے جو کاشف بھائی ہیں انہوں نے ڈی سی آفیس میں ریسیونگ بھی ہے ہمارے پاس پرمیشن وہاں پہ اکوائر کی گئی ہے پولیس کی حمایت کے بغیر دیپٹی کمیشنر آفیس کبھی نہیں دے پرفیوم چوک پر ایمکیوں پاکستان کے زیر احتمام محفلے ملات میں ہونے والے دھماکے میں چھ افراد زخمی ہوئے جو مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں چیف سیکرٹری سن نے آئی جی سن اور کمیشنر کراچی سے واقعے کی ریپورٹ طلب کر لی سیکیورٹی حکام نے جائے حادثہ کو کلیر قرار دے کر پرفیوم چوک کو ٹرافک کے لیے کھول دیا اور اب رکھ کرتے ہیں راولپنڈی کا جہاں الٹی گنگا بہنے لگی تھانا نیو ٹاؤن راولپنڈی میں اہل کار کو حب سے بیجا میں رکھنے کا انکشاف ہوا ہے اسلامباد پولیس کے اہل کار کو وہ رہائی کے لیے دو لاکھ بیس ہزار رقم ادا کرنا پڑی ہیڈ کانسٹیبل بخ منیر نے آئی جی اسلامباد کو درخواست دے دی ہے سب انسپیکٹر حبیب پر سادہ کاغذ پر دستخط کرانے اور ذہنی ٹارچر کرنے کا الزام آئد کیا گیا ہے مزید جانے کے رمائدہ دنیا نیوز کمرل منور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ان سے بھی مزید تفصیلات جانے کی کوشش کریں گے لیکن فیل وقت آپ کو پھر سے یہ بتائیں کہ راولپنڈی میں الٹی گنگا بہنے لگی ہے جہاں تھانا نیو ٹاؤن راولپنڈی میں پولیس اہل کار کو حب سے بیجا میں رکھنے کا انکشاف ہوا ہے اور پولیس کے اہل کار کو رہائی کے بتلے دو لاکھ بیس ہزار کی رقم بھی ادا کرنا پڑی خبر دیں آپ کو وزیر آزم آج ایک روزہ دورے پر کراچی پہنچیں گے وزیر آزم بننے کے بعد کراچی کا دوسرا دورہ ہوگا امران خان کا ترقیاتی کاموں تجاوزات آپریشن اور دیگر امور پر بریفنگ دی جائے گی وزیر آزم کو جبکہ وزیر آزم بزنس کمیونٹی سے ملاقاتیں بھی کریں گے تو وزیر آزم امران خان آج کراچی میں مصروف ترین دن گزاریں گے آپ کو بتائیں کہ وزیر آزم بننے کے بعد امران خان کا یہ کراچی کا دوسرا دورہ ہوگا اس موقع پر وہ ترقیاتی کاموں تجاوزات آپریشن اور دیگر امور پر بریفنگ لیں گے گجراوالا کی بات کریں گے جس کے شہری پینے کے صاف پانی کی سہولت سے محروم ہے زلعی انتظام یعنی کروڑوں روپے کی لاغت سے شہر میں وارٹر فیلٹریشن پلانٹس لگائے جن میں سے سبتر فیصد خراب ہو چکے ہیں مزید چانتے ہیں اس معاملے میں فہد بشیر کی رپورٹ گجراوالا میں شہریوں کو صاف پانی کی فراہمی کے لیے کروڑوں روپے کی لاغت سے مختلف مقامات پر اسی وارٹر فیلٹریشن پلانٹس لگائے گئے تھے لیکن انتظامی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے پچاس پلانٹس خراب ہو گئے ہیں جبکہ دس پلانٹس ایسے ہیں جو آج تک اپریشنل ہی نہیں ہو سکے پانی کا کوئی نظام نہیں ہے گندہ پانی ہے ستر فیصد لوگ بیمار پڑے ہوئے ہیں یہاں پہ اپیٹر سی کے مریض ہیں پلانٹس کی مناسب دیکھ بال نہ ہونا بھی ایک سنگین مسئلہ ہے وقت پر فیلٹر تبدیل نہ ہونے کے باعث شہری الودہ پانی پینے پر مجبور ہیں دوسری طرف ڈیپٹی میئر نے بند فیلٹریشن پلانٹس کا ذمہ دار نئی حکومت کو ٹہراتے ہوئے خود کو بریول ذمہ قرار دے دیا شہریوں کا کہنا ہے کہ مزرے صحت پانی پینے سے وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں انتظامیہ کو چاہیے کہ انہیں صاف پانی کی سہولت کے لیے فوری اقدامات کرے شہریوں میں بیمارییں بانٹنے والے ناکس فیلٹریشن پلانٹس کی مرمت اور صفائی وقت کی اہم ضرورت ہیں تاکہ لوگوں کو صاف پانی کی سہولت میں اثر ہو سکے کیمرامین نویز شہزاد کے ساتھ فہد بشیر دنیا نیوز گجرانوالا رکھ کرتے ہیں ملتان کا جہاں ٹرافک کے مسائل بڑھنے لگے کئی سال سے اہم شاراہوں پر ٹرافک سگنلز ہی نصب نہیں کیا جا سکے جبکہ شہر کے واحد چوک پر لگا اکلوتا سگنل بھی قیمہ سے خراب پڑا ہے تفصیلات بسیم ناصر کی ریپورٹ میں دیکھئے کو کنٹرول کرنے کے لیے صرف پانچ سو بیس وارڈنز ہیں جبکہ چوکوں اور چوراہوں پر ٹرافک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے ایک بھی سگنل موجود نہیں تاہم ایس پی چوک پر موجود پورے شہر کا اکلوتا ٹرافک سگنل چار سال سے خراب پڑا ہے سگنل ایک بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے یہاں پر ٹرافک جیم رہتی ہے تو حکومت سگنل کیوں نہیں لگاتی ہے پورے شہر میں کہیں بھی سگنل نہیں ہے ٹھیک ہے وارڈنز صرف چلان کر رہے ہیں سگنل کا انتظام کیا جائے چوک کماراں والا جو ہے اس وقت کوئی آدمی کسی طریقے سے روڈ سے گزر ہی نہیں سکتا ہے ٹرافک وارڈنز کی کمی اور سگنلز کی ادم دستیابی کے باعث شہر کی تقریباً تمام شہراؤں پر گنٹو ٹرافک جام رہتی ہے لیکن اس تمام صورتحال کے باوجود حالہ افسران کا کہنا ہے کہ ٹرافک کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات جاری ہیں ریسکیو حکام کے مطابق شہر کی شہراؤں پر گزشتہ تین ماہ کے دوران تیز رفتاری کے باعث پانچ ہزار نو سو اٹھتیس حادثات ہوئے تاہم شہریوں کا کہنا ہے کہ ٹرافک سگنلز کے ساتھ وارڈنز کی تداد میں اضافہ کر دیا جائے تو ٹرافک مسائل پر کابو ممکن ہے بدنوانی ایک ایسا ناصور ہے جو معاشرے کو کھوکلا کر دیتا ہے بدنوانی سے انکار میں ہی ملک و قوم کی ترقی پوشیدہ ہے انتداد بدنوانی کے عالمی دن پر بلوچستان کی صورتحال بتا رہی ہیں سادیا جہانکیر ساد نے اپنے جان و مال کی قربانی دی مگر اس سرزمین کو بدنوانی کا دیمک آہستہ آہستہ کھوکلا کرتا جا رہا ہے ملک تقریباً چوراسی عرب ڈالر کا مقروض ہے مگر اس کرس کے پیسے کا مصرف کہیں نظر نہیں آتا ہر شخص بدنوانی کو ناصور تو سمجھتا ہے مگر کرتے ہوئے یہ احساس کہیں کھو سا جاتا ہے انوائرمنٹ ہم لوگوں کو کریئٹ کرنا پڑے گا پرسن ٹو پرسن ہمیں اپنے سب سے پہلے مجھے اپنی ذات پر سوچنا ہوگا اگر مجھے کوئی عدہ ملا ہوا ہے تو میں کرپشن نہ کروں اس طرح ہر انسان اگر اپنے حساب میں اس طرح سوچے تو انشاءاللہ تالہ سے کابو پائے جائے گا بلوچستان میں قومی اعتصاب بیورو کے مطابق روان سال بدنوانی کے بارہ ریفرنسز اعتصاب عدالت میں دائر کیے گئے ہم نے بارہ ریفرنسز کاؤنٹبلیٹی کوٹ میں دائر کیے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس پچیس میگا کیسز چل رہے ہیں اور روان سال ہم نے قومی اعتصاب بیورو کی ٹیم میں صوبے کے کئی سرکاری محکموں سمیت عوامی حلقوں کی جانب سے دائر بدنوانی کے درخواستوں پر تحقیقات بھی کر رہی ہیں تاکہ بدنوانی کے ناصور کو جڑ سے اکھار پھینکا جائے آج کے دن ہمیں اس بات کا احد کرنا ہوگا کہ ملک سے بدنوانی کا خاتمہ صرف نیب کی نہیں بلکہ معاشرے کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ سادھی جہانگیر دنیا نیوز کوئیٹا گفتگو کی بہنچال اپنی جگہ لیکن اس گفتگو سے پہلے وزیر ریلوے نے وزارت میں تبدیلی پر صحافی کے سوال پر ایسا دلچسپ جواب دیا کہ گویا دل کی بات زبان پر آگئی شیخ صاحب کے گال لال ہو گئے اور کپتان کی محبت تھاٹے مارنے لگی میدان سیاست میں اس طلاطم کے بعد جب شیخ رشید سے دوبارہ رابطہ ہوا تو بات پکنک اور آئی لیو سے ہوتی ہوئی میرا بھائی کی طرف مڑ گئی ذرائع کے مطابق وزیر آزم اپنی میڈیا ٹیم سے زیادہ خوش نہیں اور حکومتی معاملات میں تنازیات کی بھی بظاہر یہی وجہ ہے تجزیہ کاروں کے مطابق شہر اقتدار میں موسم خضا ختم ہونے پر سیاسی افق پر کچھ تبدیلیاں متوقع ہیں کیا وزارت اطلاعات میں بھی تبدیلی آئے گی فیلحال انتظار